بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیہن بھائیوں امید کرتے ہیں وہاں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائیں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو حدرستہ فاطمہ دزہرہ ویل بنات سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے اگر آپ کے پر جادو سپریلم رزق کی بندی شیزہ بھی مسئلہ ہے تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی پیاروں کو پانے کے لیے اپنی پیاروں کی محبت کو زیادہ کرنے کے لیے ایک خاص انگل اس بھی ایک انگوٹھی کا استعمال ہوتا ہے انگوٹھی چاہے خواتین کی ہو یا پھر مرد حضرات یا بھائی لوگوں کی ہو تو جیسے بھی آپ کو مناسب ہو ایک انگوٹھی ٹھیک ہے آپ نے لینے ہیں اب آپ نے اس کا طریقہ استعمال ایسے کرنا ہے کہ یا ودودو یا ودودو یعنی چار اور دو انگوٹھی کے جو بیک پر انگوٹھی کے اوپر کسی بھی ایسی جگہ پر مارکر سے آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور انگوٹھی کو ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب روحانیت بہت تیز ہوتی ہے یاد رکھیں عشاء کی نماز کے بعد روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تین سو اتالیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو پڑھنا ہے اور انگوٹھی جو آپ نے پانی میں رکھی تھی اس کو پانی سے نکال کر چاہے وہ لفظ دکھا ہو یا نہ دکھا ہو اپنے ہاتھ میں پہن لینے ہیں اور دم کرنا ہے آپ نے انگوٹھی کے اوپر یقین مانے کے ایک تو آپ کا پیارہ الحمدللہ الحمدللہ آپ کا پیارہ آپ کے پیار میں محبت میں دیوانا پاگر وہ ترپے گا بھی اور آپ کی طرف لنک بھی آئے گا یہ عمل خاص ہے ناجائز استعمال نہ کریں یہ تو الٹا اس کا اثر ہوگا آپ کے دل سے اس کی تمام جتنی بھی آرزوے محبت ہے وہ نکل جائے گے اور اللہ پاک بھی ناراض ہو جائیں گے اور خواتین جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہر کے لئے یہ عمل کر سکتی ہیں اور جو بھائی ہیں وہ اپنی بیویوں کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر وہ ناراض ہیں روٹ گئی ہیں ان کے لئے خاص امیل ہے جس ہاتھ میں بھی یہ انگوٹھی ہوگی یہ انگوٹھی بہت نایاب ہے اب اس کے دوسرے دن کا عمل آپ بہت سے سننیں انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہلی ہیں یا ودودو اسی طرح تین سو اکتاریس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور تین مرتبہ جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اراز ہوگا تو وہ مان جائے گا اس عمل کو کسی کو بھی آپ نے خود نہیں بتانا ہی تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا ہاں یہ عمل آپ دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو کو سنیں اگر آپ کو انگوٹھی یا نقش یا اس طرح سمجھ نہیں آرہی آپ نمبر پہ رابطہ کر کے ایک ہزار مرتبہ بھی اپنی بہت سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کے مقبل ڈیٹیل بتا دوں گے اگر نہیں بھی سمجھ عمل سے آ دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ مدرسہ ہے فاطمہ تزہرہ آپ استخارہ روحانی علاج کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں رزق کاروباری بندیش کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جزاکتان